اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں نے اپنا یہ گول اچیف کرنا ہی کرنا ہے اور محنت کرنی ہے اور اپنا ایک مقام بنانا ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بلا شبہ اس انسان کی بے پناہ حفاظت فرما کے اس کو اس کی منزل مقصود تک ضرور پہنچاتا ہے اسی طرح کی ایک شخصیت رحیمیار خان کے اندر پیدا ہوئی اور وسیب کا ایک بہت بڑا نام تھا جنہوں نے وقالت کے شعبے کے اندر اپنا لوہا منوایا اور وہ جس جگہ کے اوپر بھی کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا ایک نام اور اپنی ایک شخصیت جو تھی اس کو منوایا میں آج ذکر کر رہا ہوں جناب مرہوم ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب کا جو پانچ اگست دو ہزار چوبیس کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی قبر پہ کروڑوں عربوں رحمتیں نازل فرمائے آج ہمارے ساتھ پروگرام عوام کے کٹہرے میں ممتاز مصطفیٰ صاحب کے سیاسی جانشین ایڈوکیٹ حسان مصطفیٰ صاحب موجود ہیں اور چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ این اے ون سیونٹی ون جو کہ ان کے والد صاحب کی وفات کے بعد سیٹ خالی ہوئی ہے آج انہوں نے اور ان کی میسیز نے اسی سیٹ کے اوپر اپنے نومینیشن پیپرز فائل کیے ہیں تو آج ہی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے اس حلقے کے حوالے سے اور اس وقت جن حلال سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے اس کے اوپر حسان بھئی سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آج آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں سر ممتاز مصطفیٰ صاحب کے سیاسی جانشین ہیں آپ وکیل بھی ہیں اور این اے ون سیونٹی ون سے آج آپ نے اور آپ کی میسیز نے این اومینیشن پیپرز فائل کیے ہیں تو سر آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی این اے ون سیونٹی ون کے حوالے سے بہت شکریہ مار آپ نے مجھے مدعو کیا ہے ایسٹین کا شکریہ اور اس کے بعد جیسے آپ نے اپنے پرومو میں بتایا اسی بات کو میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دیتے ہوئے این اے ون سیونٹی ون جو میرے والد صاحب کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی ہے اس کا سٹرٹیجی پلین میرے والد صاحب دے کر گئے تھے فرسٹ آف آل کہ ہمیں اس حلقے میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ میگا انفرسٹریکچولر ایڈوکیشن کی ہے ٹھیک ہے پانی بہت خراب ہے کیونکہ وہاں پر جتنا بھی یہ انڈس کے کنارے جتنا جگہ ہے وہ آرسینک زیادہ قرار دے لیا ہے یونٹیل نیشن نے جس کی وجہ سے آئے روز وہاں پر جرکان ہیپٹائٹس اور دیگر بیماریاں اور اموات ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کی حالات یہ ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ وزٹ کریں تو پرائمری سکول سے لے کر ہائر سکنٹری سکول تک تمام کے حالات بہت خراب ہیں کوئی انفرسٹریکچر نہیں ہے کوئی ایڈوکیشن نام کی چیز نہیں ہے اگر ہے جیسے کورٹس مابا یا ظاہر پیر میں تو وہ لوگوں نے پرائیویٹ وہاں پر لوگوں نے انویسٹ کر کے اپنے سکول اور کالیجز کھڑے کیے ہوئے ہیں حکومتی سطح پر اس قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے میں ایزے اپوزیشن میرے والی صاحب اپوزیشن سے جیتے تھے میں ایک ادنا سا کارکن ہوں پاکستان طریقہ انصاب کا ان کے بہاب پر میں نے جب بھی وزٹ کیا ہے چاہے وہ فتح پر کمال کیا ہے چاہے زہر پیر کیا ہے چاہے چاچڑا کیا ہے چاہے سردار گڑ کیا ہے میاں والی کیا ہے تمام کے تمام آر او پلانٹس بن پڑے ہیں آر او پلانٹس کوئی بھی اپنی صحیح حالت میں نہیں چل رہا سب خراب پڑے ہیں لاؤ اینڈ آرڈر تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے جنگل کا قانون نافذ کیا ہوئے ہیں وہ تھانا عباد پر ہو وہ تھانا رکن پر ہو وہ تھانا ظاہر پیر ہو وہ تھانا کوٹ سمابہ ہو لاؤ اینڈ آرڈر کی سیچویشن یہ ہے کہ جو چاہے ایسا جو سٹیشن ہیڈ آفیسر جو چاہے گا وہی ہو جو کتاب کہتی ہے قانون کہتا ہے وقت کا قانون جو اسمبلیوں سے منظور وہ وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا اشرافیہ کا قانون سٹیشن ہیڈ آفیسر مسلط کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں چودہ آگست کو جب پاکستان کی آزادی کا دن منایا جا رہا تھا جہاں ایک آئین متعارف کرائے گیا تھا اس آئین پر عمل درامت ہم پر مسلط کیا گیا تھا عوام کی ویشز جس کے مطابق میں جس رنگ کے کپڑے پہنوں امار آپ کو بھی پتا ہے یہ میری مرضی ہے میں کہہ پہنوں نہ پہنوں یہ میری مرضی ہے اس دن پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ تہہ کے انصاف کا جھنڈہ کیوں اٹھایا لوگوں کو بند کر دیا گیا سو نہیں دو سو نہیں چار سو افراد کو گرفتار کیا گیا ایک ایک ایف ای آر میں اگر آپ کہیں گے تو میں دے دوں گا ون ہنڈرڈ ففٹی سکس ففٹی سیکس ففٹی سیون بندوں کو نامزد کر کے اندر ڈالا گیا قصور کیا ہے آئین تو کہتا ہے کہ آپ اٹھائیں بلکل صحیح اور اس میں اتنا مجھے اور شہوری طور پر علمی طور پر ہم اتنے پس ماندہ ہو گئے ہیں کہ ہم ایسے ریموٹ ایریہ میں جہاں الیکشن لڑ رہے ہیں جو لوگ سٹیشن ایڈ آفیسر بن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم بھی نہیں دی ورلڈ لکھا ہے حکومت وقت کے خلاف نارے بازی کرنے پر اوہ بھائی وہ تو ہمارے فریق ہیں آپ کو تو ورلڈ لکھنا تھا جھوٹ بولنا تھا ریاست کے نام پر جھوٹ تو سمجھ کر آیا آپ وہ بھی آپ نے نہیں سمجھا آپ نے ورلڈ لکھ دیا حکومت وقت کے خلاف نارے بازی حکومت وقت ٹریری بنچ کو کہتے ہیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اسمبلی کا سپیکر تو ہمیں نہیں روکتا سٹیشن ہیڈ آفیسر کو مسئلہ ہے ڈسٹریک پولیس آفیسر کو مسئلہ ہے تو یہ حالات ہیں جنگل کا قانون ہے پانی صاف نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے نوکری نہیں ہے ہیلڈ سیچویشن ابتر ہے اور آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جو میگا پروجیکٹ ایک پچھلے صاحب نے دیئے اور جس پر اتراتے ہیں وہ چار عرب روپیہ چار عرب روپیہ جس میں دو ہسپتال ظاہر پیر اور میہ والی میں آپ کو دعوت دیتا میہ والی ہسپٹل تحصیل ہیڈکوٹر کا درجہ دلوائیا گیا ادھر مشینری تو دکھائیں مجھے ان صاحب کو بھی لے آئے مجھے بھی لے آئے کوئی مشینری نام کی چیز وہاں پر موجود ہے اگر موجود ہے تو وہ کہاں دوسری بات جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ٹراما سینٹر بننا تھا اور آپ کو بھی یاد ہے اس کے پیسے کہاں گے کس طریقے سے سڑکوں میں گھسائے گئے کلکل ایسا اچھا حسان صاحب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کی صورتحال ہے آئے روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ اب آپ نے بھی جس طرح پیپرز آج فائل کیے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بھی حالات کچھ سازگار نہیں ہوں گے تو اس کے لیے آپ کی کیا سٹریٹیجی ہے ایک سٹریٹیجی ہے صرف ایک سٹریٹیجی ہے ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے میں اندر ہو جاؤں باہر ہو جاؤں میں نے جنگ لڑنی ہے میں نے اس بیریکیٹ کو توڑنا ہے جو بیریکیٹ وقتی طور پر ہمارے آگے کڑا کیا گیا ہے مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ مجھے اٹھا کر لے جائیں گے میں کہتا ہوں سو بسم اللہ کہ میرے پیچھے جو میں اپنے گھر والے چھوڑ کے آیا ہوں وہ بھی ممتاز مصوہ کی اولاد ہیں اور مجھے یہ خوشی ہوگی کہ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ وہ کیسے نکلتے ہیں بلکل اچھا حسان بھئی ایک اور چیز آپ کا دیفینیٹلی یہ جو حلکہ ہے ایم اے ون سیونٹی ون میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا یہ سب سے بڑا سیک بیک تھا جو آپ کے والد صاحب نے حاشم جواباق صاحب کو تقریباً چالیس ہزار کی لیڈ سے یہ 47 تاوزنڈ کی لیڈ سے یہ الیکشن ہرایا اور اس وقت ان کی بھکلاہتی میں تو کہوں گا کہ یہ عالم ہے کہ انہوں نے جو نسلوں سے مخالفین تھے یعنی کہ اگر جمالدین والی سٹیٹ کی میں بات کروں اور میاں والی کریشیاں کی جو سٹیٹ ہے یہ دو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دو گھرانے ہیں جو جدیردار گھرانے ہیں یہ آپس میں سخت مخالف تھے لیکن اس وقت یہ ایک پارٹی کے اگینسٹ اکٹھے ہو چکے ہیں تو یہ آپ اپنی الیکشن سے پہلے جیت سمجھتے ہیں یا ان کی بھکلاہت سمجھتے ہیں اس کے پر تھوڑے سی روشنی ڈالیں جس دن مجھے یہ پتا چلا میں قبرستان میں موجود تھا جس دن مجھے الیکشن کا پتا چلا کہ شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے اس دن میرے والد کی کلخانی تھی جس دن الیکشن کنڈکٹون ہے اس دن میرے والد صاحب کا چانی سوائے ہیں آپ میرے کیا دل کے راست پوچھتے ہیں میرا والد میری ڈھال نہیں تھا میرا مالک میرا سب کچھ تھا میں ان کا سب سے قریبی دوست تھا یار تھا مجھے وہ اپنا والد صاحب کہتے تھے کہ تم میرا والد ہے میں تیرا بیٹا ہوں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ میرا یوسف کھو گیا ہے وہ میرا یوسف تھا میں اس کا یاکوب تھا خیر اس سے بھی ہٹ کر یہ اسی درویش کی صفت ہے تھی ہر درویش کی یہ صفت ہوتی ہے دشمن کٹھے ہو جاتے ہیں یہ تو بھی کم ہوئے ہیں یہ اور زیادہ کٹھے ہوں گے جیسے میرے لیڈر خان صاحب کے گینسٹ کھڑے ہوئے تھے وہ ملکی سطح پر سارے کٹھے ہوئے زرداری صاحب نواز شریف صاحب باقی ایم کیو ایم باقی جتنی دیگر جماعتیں آپ جانتے ہیں یہاں پر ایک لوگ جو ووکلی کہتے تھے کہ ہم آزاد الیکشن اسی لئے لڑ رہے ہیں کہ ہم نے تحریکی انصاف میں واپس جانا ہے حالانکہ انہوں نے آئی پی پی کو جوائن کرنا تھا میری مراد حاشم میاں اور خسرو میاں سے ہے ان دونوں کے سٹیکر بھی آپ نے دیکھ لیئے کہ کہاں لگیں زرداری صاحب کے نیچے لگے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بلکل ابھی ایک پینا فلیکس ایک نیا جی ایسے ہی ہے مجھے اس سے تقویت میں لی ہے ایک جنگ میں جیت کیا ہوں یہ بے نقاب ہو گئے ہیں ہلکے کی عوام یہ دیکھ لیں کہ یہ جو دو مخالفین الیکشن لڑتے تھے دراصل ایک ہے انہوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی تھی پچھتر سالوں سے آج میں کل تم کل تم اس سے اگلے دن میں یہ کٹھے ہو گئے ہیں اور یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے رب تعالیٰ ایک وقت میں آکے سب کو ننگا کر دیتا ہے مجھے بھی کر دے گا اگر میں غلط ہوں گا میرے ہمسائیں ہیں میں شہاب میاں کے بننا شریک ہوں میں میاں والی میں میری قبرستان ہے مخادم کا قبرستان نہیں مو مبارک قبرستان نہیں فرق یہ ہے سٹیٹس کا وہ امیر لوگ ہیں میں غریب بندہ ہوں میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں وکیل صحافی ایک مزدور ہوتا ہے ہم مزدور کی اولاد ہیں اور یہ مزدور کی اولاد مزدور کی اولاد سے نہیں ڈر رہے ہیں یہ اس ولی سے اس درویش سے ممتع مصطفیٰ کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں تو لیٹس سی اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلے کی ہوئے ہیں اچھا ابھی تک جو ہے وہ آپ اپنے حلقے میں گئے ہیں وہ آپ نے وزٹ کیا ہے ابھی تک یا ابھی سٹل اب آج جسنا آپ نے کاغذ زمع کروائے ہیں اب اپنی الیکشن کیمپینگ آپ بقیدہ طور پر کب سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں میں پرسوں سے ابھی تک میں اپنے والی صاحب کے سوک کی وجہ سے لوگوں کا پرسہ لے رہا تھا اسی میں مصروف تھا لوگ کافی کوئی ایون جورپ سے آ رہے تھے وکلا آ رہے تھے اسلام آباد سے کافی ان کے دوست تھے ڈی جی خان سے ملتان سے آ رہے تھے تو ایک دو دفعہ وہ بھی فوتکیوں کے وجہ سے مجھے جانا ہوا ہے بقاعدہ کمپینگ نہیں سٹارٹ کی گیا ہوں بہت شکریہ تینکیو سوہ مچ حسان بھئی تو ناظرین آپ نے ایڈوکیٹ حسان مصطفی صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک نمبر کو یہ ایک بہت بڑا انتخابی دھنگل ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے ان کے والد صاحب نے پاکستان کے ہسٹری کا جو سب سے بڑا اپسٹ تھا فورٹی سیون تھاؤزنڈ کی لیڈ سے مخادیم یعنی کہ جو میاں والی قریشیاں کے مخدوم ہیں جو کہ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک کبھی بھی اقتدار سے باہر نہیں رہے ان کو نہ صرف اقتدار سے باہر کیا بلکہ بہت برے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ابائی حلقے سے شکست دی جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ تقریبا ابھی جس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مخدوم حاشم جوابخت جو وزیر خزانہ تھے ان کے جو بقول یہ بات تھی کہ تقریبا سوہ چار ارب روپے کے ترقیاتی کام انہوں نے اپنے حلقے میں کروائے ہیں لیکن میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں اپارٹ فروم پولٹیکس یا کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے کہ جو یہ والے ایریاز ہیں خاص طور پر پورے پاکستان میں آپ جہاں بھی چلے جائیں جہاں پر آپ کو جدیردار یا وڈیرانہ نظام نظر آئے گا اس کو ہم فیوڈلیزم کہتے ہیں وہاں پر ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ ایک بیک ورڈ نیس نظر آئے گی آپ کو سہولیات کا فقدان نظر آئے گا آپ کو ایڈوکیشن نہیں ملے گی آپ کو ہیلتھ نہیں ملے گی آپ کو لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے ملیں گے پسے ہوئے ملیں گے وہ ظلم کے ستائے ہوئے ملیں گے لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہیں لیکن میں بڑا اپٹیمیسٹک آدمی ہوں اور جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو پارٹی ہے اس کا منشور ہی یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس ظالمانہ نظام سے اور یہ جو سالوں سے اس عوام کو نوچتے ہوئے آ رہے ہیں اس سسٹم کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے ان سے نجات دلانی ہے تو بہرحل ووٹ کا حق جو ہے وہ عوام کا ہے وہ جسے چاہے منتخب کرے جسے چاہے لے کر آئے تو اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ الیکشنز کے قریب جا کے حسان صاحب کا جو این اے ون سیونٹی ون کا حلقہ ہے اس کی گراؤنڈ لیول کے اوپر کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو ضرور دکھائیں مجھے میری ٹیم کے ہمراہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم پاکستان زندہ بات